ہائی فرنس اسلام علیکم اور ملکم بیک تو پٹیلز کچن تو فرنس آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹرینڈنگ ٹوٹیا ریپس کی ریسیپی جو بہت ہی ایزی این سیمپل ہے اور یہ بڑے ٹرینڈ میں ہے تو میں نے سوچا میں بھی بنا لیتی ہوں اپنے طریقے سے تو میں تو ہمیشہ ایزی اور سیمپل کوکنگ کی پریفر کرتی ہوں تو چلو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں چکنٹی کا میرینیٹ کرنے رکھ دوں گی تو میں نے یہاں پر پاو کلو بونلیس چکن لے لیا ہے اور میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ایک تیسپون اررک لسن کا پیس ہاف تیسپون نمک ون فورٹ تیسپون ہلڈی پاوڈر ایک تیسپون لال میش پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر ہاف تیسپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف تیسپون چات مسالہ ہاف تیسپون کسوری میٹی ون فورٹ تیسپون تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کیا ہے میں لیمن جیس ایک تیسپون اور مستر ڈوئل ایک تیسپون اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے ملا کر رکھ دوں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے چھوڑ دوں گی تو فرنس اب میں بناوں گی ٹورٹیاز تو فرنس آج میں بینہ آٹا گونڈے اور بیلے بنانے والی ہوں ٹورٹیاز تو میں لیکویڈ دو بنا رہی ہوں تو میں نے تین سو گرام کاریب تین سو ایمل پانی ایٹ کیا ہے اور ایسا لیکویڈی دو بنایا ہے تو اسے اچھے سے ویسک کریے اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ایک تیسپون شگر ایک تیسپون نمک اور ایک تیبل سپون ملک پاوڈر ملک پاوڈر سے بہت ہی سوفٹ بنیں گے اور اس کا ٹیکسچر بہت ہی پرفیکٹ آئے گا اور میں اسے اچھے سے ویسک کی ہیلپ سے ہی ملا لوں گا اور بعد میں میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ایک تیبل سپون اوئل تو اوئل اس میں بینہ فلیور کا یوز کیجئے جیسے سن فلاور اوئل یوز کر سکتے ہو کوئی بھی لائٹ اوئل یوز کرنا سٹرونگ فلیور والا اوئل مت یوز کرنا اس سے اس کا فلیور تیسٹ خڑاب ہو سکتا ہے تو بس میں اس کو اچھے سے ملا لوں گی اور پانچ مینٹ کے لیے چھوڑ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے اور بعد میں میں اس کے تورٹیاز بنا لوں گی تو پانچ مینٹ کے بعد میں نے پین کو گرم ہونے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھو اس طرح سے ایک چمچ بھر کے لیکویڈ ڈو لینا ہے اور بس اس طرح سے فیلا لینا ہے جسا ہم دوسا بناتے ہیں اور یہ دیکھو کتنی جلدی پین سے الگ ہو گیا یہ تورٹیاز اور بس اسے فلیپ کر دینا ہے اسی طرح سے میں سارے تورٹیاز بنا لوں گی اور یہ بہت ہی ایزی بنتے ہیں اور بہت ہی آسان ہو جاتا ہے دیکھو ہمیں نہ تا آٹا گننے کی جرورت ہے نہ اسے بیلنے کی بس اسی طرح سے سارے تورٹیاز بنا لوں گی آئی ہوپ فرینس آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی تو دیکھو فرینس یہاں پر میں تورٹیاز بنانے کے لیے اس طرح سے تورٹیاز ریڈی کر رہی ہوں اگر آپ چاہے تو مارکت سے ریڈی مید لے سکتے ہو یا پھر آپ آپ گھر پر بنا سکتے ہو اگر آپ اس طرح سے نہیں بنانا چاہتے تو آپ سیمپل جو چاپاتی بناتے ہو وہ یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ میدے سے روٹی بنا کر یوز کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں تورٹیا کا مطلب روٹی ہی ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑی الگ ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے نا وہ انسٹنٹلی ریڈی ہو جاتی ہے اسی لیے یہ ٹرائی کرنا یہ دیکھو بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ساری بنی ہے 300 گرام میدے کے ساتھ تو بس اس طرح سے کپڑے میں کور کر کے رکھے گا اب میں کیا کروں گی کہ منٹ میو بنا لوں گی تو فرنس میں نے مکسی میں ایک مٹھی دھنیا ایک مٹھی فودینہ ایک ہری میرچ تھوڑا سا لیمن جوس اور پانچ ڈیبل سپون جتنا مایونی زیت کر دیا ہے اور میں اسے گرائن کر کے رکھ دوں گی یہ دیکھو میرا ڈی آئی وائی منٹ میو تیار ہے اب میں چکن ٹکا فرائی کروں گی تو میں دو ٹی سپون آئل لے لوں گی اور آئل اور پین دونوں گرم ہوتے ہی میں اس کے اندر ٹکے ایٹ کر دوں گی جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھے ہیں تو چکن میرینیٹ ہوتی ہے تو جلدی کھوک ہو جاتی ہے اور پھر بھی یہ بانلیس ٹکن ہے تو سانٹ آٹھ منٹ میں یہ ٹکا ریڈی ہو جائیں گے تو بس یہ دیکھو میرے ٹکے ریڈی ہیں میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں سالات بنا لوں گی تو سالات بنانے کے لیے میں نے آدھا کیبیج کٹ کر کے لے لیا ہے اس کے اندر ہافتی سپون نمک اور ایک تیس پون لیمن جیوس ایٹ کیا ہے اور بلیک پیپر پاوڈر ایٹ کیا ہے ہافتی سپون یہ بہت ہی یمی سالات بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں مکس کر کے لے لوں گی ٹکا ریڈی ہے منٹ میو ریڈی ہے میں نے چیز سلائس لے لیے سالات بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب میں کیا کروں گی کہ ایک ٹوٹیا لے لوں گی اور میں اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لوں گی جیسے کہ آپ نے وائرل ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا تو بس یہ دیکھو یہاں پر میں منٹ میو اپلائی کروں گی ایک وارٹر میں مطلب ون فورٹ پارٹ میں اور ابھی دوسرے میں میں ایٹ کروں گی ٹکا جو میں نے ریڈی کر کے رکھے ہیں یہ دیکھو یہاں پر میں منٹ میو اس لیے لے رہی ہوں کہ یہ جو چکن ٹکا ہے اس کے ساتھ یہ منٹ کا فلیور بہت اچھا تا ہے اگر آپ مایونیز نہیں پسند کرتے ہو تو آپ گرین چھتنی لے سکتے ہو تو بس میں نے یہاں پر کیبیج ایڈ اور اب میں اس کے اوپر رکھ دوں گی چیز کی سلائس میں اس کو اس طرح سے ہی فولٹ کر لیتی ہوں اور اب میں ریپ کو فولٹ کروں گی اس طرح سے ریپ بنا لوں گی اپنے دونوں ہاتھوں کی ہلپ سے اسے فولٹ کیجئے نئی یہ ہینڈل نئی ہوگا اور یہ دیکھو اس طرح سے میں سارے ٹوٹیا ریپ بنا لوں گی تو فرنس اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ لوگ جرور ٹرائ کرنا مجھے کومنٹ کر کے بتانا اور ویڈیو کو شیئر جرور کرنا اپنے فیمیلی اور فرنس کے ساتھ اور لائک بھی کر دینا تو اس طرح سے میں سارے ٹوٹیا ریپ بنا لیے ہے اب میں پین میں تھوڑا سا بٹر لے لوں گی اور وہ ریپ کو رکھ دوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے اسے روست کروں گی اتنا زیادہ ہمیں کوک کرنے کی ضرورت نہیں بس چیز میلٹ ہو جائے اور پرس تھوڑے کرسپی ہو جائے اتنا ہی ہمیں اسے کوک کرنا ہے مطلب روست کرنا ہے پین میں آپ اسے بہت سارے طریقے سے بنا سکتے ہو لیکن میں نے یہ سیمپل طریقہ بٹایا ہے ای ہوپ آپ میری ریسیپیز اور میرا یہ میٹھٹ اللہ حافظ